آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاول کی کھیر کی ایک بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی جیسے ہم بہت آسانی سے گھر پر بنا کر تیار کریں گے کھیر ایک دم لا جواب ربڑی دار بن کے تیار ہوگی سارے ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ کی کھیر ایک دم پرفیکٹ میذرمنٹ کے ساتھ بنے گی اور اس کھیر کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیے اس مزدار ٹیسٹی ڈیلیشیس سی کھیر کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کھیر بنانے کے لیے میں نے یہاں سو گرام باسمتی ٹکڑا رائس کا یوز کیا ہے اس سے کھیر ٹیسٹی بنتی ہے چاملوں کو دو تین بار ساف پانی سے دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا بھگونے سے چامل تھوڑے پھول جاتے ہیں اگر آپ کے پاس باسمتی رائس نہیں ہو تو کوئی بھی رائس جس میں سٹارٹ زیادہ ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں سابت چامل بھی لے سکتے ہیں لیکن انہیں بھگونے کے بعد مکسر جار میں ڈال کر تھوڑا دردرہ سا پیس لیں کھیر ہم یہاں دو کلے دودھ کی بنا رہا ہے تو دودھ میں نے یہاں فل فیٹ لیا ہے دودھ کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے آپ جس بھی برطن میں کھیر بنائیں وہ تھوڑے موٹے تلے کا ہو اس سے دودھ نیچے نہیں جلے گا اور برطن میں دودھ ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا پانی برطن میں ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ دودھ تلی میں چھپکے گا نہیں اب تیز آنچ پر ہمیں دودھ میں بوائل آنے دینا ہے دودھ تلی میں چھپکے نہیں اس لیے بیٹ بیٹ میں چمچ چلاتے رہنا ہے اب یہاں دودھ میں اوبال آ گیا ہے تو ہم فلیم کو کم کر دیں گے نہیں تو یہ برطن کے باہر آ سکتا ہے اب یہاں میں نے کچھ سیفران کے دھاگے لیے ہیں اس میں ہم گرم دودھ ڈال کر اسے بھگو دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ کچھ دیر میں سیفران اپنا کلر اور فلیور چھوڑ دے گا ابھی ہم سیفران کو بھگو کر ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم اس کا یوز کھیر بنانے میں کریں گے اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے چاول میں جتنا پانی تھا اسے نکال دیا ہے چاول ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے دودھ میں مکس کر لیں گے اس سے چاول آپ اس میں چپکے گا نہیں چاول ڈالنے کے بعد ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر چمچ چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے اس طرح سے چاول میں کوئی گانٹ نہیں بنے گی اور چاول آپس میں چپکے گا نہیں میں نے یہاں دو کلو چاول کی کھیر بنانے کے لیے سو گرام رائز لیا ہے یہ پرفیکٹ میزرمنٹ ہے اگر آپ ایک کلو دودھ کی کھیر بنا رہے ہوں تو آپ پچاس گرام رائز لے سکتے ہیں اب اس ٹائم پر ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور برطن کو کور کر کے 12 سے 15 منٹ کے لیے چاملوں کو پکائیں گے جب تک چاول سافٹ نہیں ہو جاتے بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہنا ہے 12 سے 15 منٹ چاولوں کو میڈیم فلیم پر پکا لینے کے بعد دودھ بھی تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے اور 30% تک ریڈیوز ہو گیا ہے چاول بھی پھول چکے ہیں اور پک گئے ہیں چاولوں کو ہم ایک بار چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے گلے ہیں تو ابھی چاول کافی گرم ہے یہ دیکھئے چاول اچھی طرح سے سافٹ ہو چکے ہیں ہم آج سے آپ کو ایک چاول اٹھا کے بتاتے ہیں تو یہاں ہمارا چاول اچھے سے میش ہو رہا ہے یعنی پوری طرح سے گل چکا ہے اب چاول تو ہمارے پک چکے ہیں تو اس ٹائم پر ہم اس میں چینی ملائیں گے چینی ہم تب ہی ایٹ کریں گے جب چاول پوری طرح سے گل چکا ہو اگر چاول سافٹ نہیں ہوا ہو اور آپ چینی پہلے ڈال دیں گے تو چاول کو گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو یہاں ہمارا چاول سافٹ ہو چکا ہے تو ہم اس میں چینی اٹھ کر دیتے ہیں اب یہاں ہمیں چینی کتنی اٹھ کرنا ہے تو میں نے 120 گرام چینی لی ہے کیونکہ میں اس میں کنڈنس ملک اٹھ کر رہی ہوں اگر آپ کنڈنس ملک نہیں ہوس کر رہے ہوں تو پھر چینی آپ ایک کپ کے قریب لیجئے تقریباً 200 گرام 2 کلو ملک کے لیے یہ ایک دم پرفیکٹ ہے لیکن چینی کی قوائنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میٹھا زیادہ پسند ہو تو زیادہ ڈال دیں اور کم پسند ہو تو پھر چینی کی قوائنٹیٹی کم کر دیں چینی دودھ میں اچھی طرح سے گھل چکی ہے تو اب ہم اس میں سیفران والا ملک جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وائٹ کریں گے اور ساتھ ہی خوشبوک لیے ہم اس میں ڈالیں گے ہری لائچی کے دانے یہاں میں نے پانچ سچے ہری لائچی کے دانے نکال لیا ہے اسے بھی ہم نے ڈال دینا ہے آپ تھوڑا سا کیبڑا وائٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹ سیٹ کریں گے یہاں میں نے آٹھ سے دس بادم کو بارک چوب کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون چرونجی لی ہے اور دو ٹیبل سپون سوکھا کھوپرا لیا ہے ڈرائی فروٹ بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کشمیش ڈال دیں کاجو ڈال دیں یا اس ٹائم پر اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر جب آپ کھیر کو سرف کریں تب اوپر سے ڈال دیں اور اب ہم نے اسے پانچ سات منٹ اور پکا لینا ہے جس سے ڈرائی فروٹ تھوڑے سافت ہو جائے اور کھیر تھوڑی گاڑی ہو جائے اب یہاں دیکھیں پانچ سات منٹ ہم نے کھیر کو اور پکا لیا ہے تو کھیر کافی گاڑی ہو گئی ہے اور جو برطن میں سائیڈوں پر لگی ملائی ہے اسے بھی ہم چمچ سے نکالتے ہوئے دودھ میں مکس کرتے جائیں گے اس سے بھی کھیر میں گاڑا پناتا ہے اور کھیر ملائی دار ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پر ہماری کھیر بن کر تیار ہو گئی ہے لیکن میں اس میں کنڈنس ملک ایٹ کر رہی ہوں اس سے رچنس آئے گی آپ یہاں ماوہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں ون فورت کپ اس میں کنڈنس ملک ایٹ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور پھر چینی کی کوئنٹیٹی اپنے حساب سے ایجز کر لیں اس طرح سے بھی آپ کی کھیر بہت ہی لا جواب بنے گی تو بس اب ہم نے کھیر کو اور زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ جب کھیر تھنڈی ہوتی ہے تو اور گاڑی ہو جاتی ہے اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور کھیر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں ہماری کھیر تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے اور کافی گاڑی ہو گئی ہے کھیر اگدم لا جواب اور ربڑی دار بن کے تیار ہوئی ہے اور بہت آسانی سے ہم نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہاں میں نے کھیر کو ایک دش میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑے ڈرائی فروٹ ڈال کر اسے ڈیکوریٹ کریں گے تو یہاں میں باریک کٹے بادام اور پستہ ڈال کر ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال کر اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سے چاندی کے ورک سے ہم اسے سجا دیں گے تو یہ ہماری کھیر کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور دیکھنے میں بھی کافی زبردست لگ رہی ہے اور اب ہم اس کھیر کو فریج میں پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ کھیر تھنڈی ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے میں نے یہاں کھیر کو سرف کرنے کے لیے مٹی کے چھوٹے چھوٹے بول یعنی کونے لیے ہیں اس میں کھیر سرف کرنے سے مٹی کے برطن کا جو سوندہ پند ہوتا ہے وہ کھیر میں آتا ہے اور کھیر کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے اور کمنٹ بکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مچ چاہیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تھانکس فور ووچنگ